گوڈ مارننگ کلاس آج ہم پڑھیں گے کہ آرڈر آف میٹرکس کیا ہوتا ہے آرڈر آف میٹرکس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ایک میٹرکس دیا ہوا ہے اس میں کتنی روز اور کتنی کولمز موجود ہیں وہ آپ نے بتانی ہوتی ہیں روز کو ہم ایم سے شو کرتے ہیں اور کولمز کو این سے شو کرتے ہیں جتنی روز ہوتی ہیں ان کو ہم پہلے لکھتے ہیں اور کولمز کو ہم بعد میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے میں کہتی ہوں اگر مجھ سے کچھ پوچھتا ہے کہ اے کا آرڈر کیا ہے تو اس میٹرکس کا آرڈر کیا ہے کہ میرے پاس دو روز ہیں ٹھیک ہے اور میرے پاس دو ہی کولمز ہیں تو آرڈر آف میٹرکس اے ہوگا آرڈر آف میٹرکس اے ہوگا 2 into 2 مطلب کہ 2 روز into 2 کولمز سیم اسی طرح بی کا اب ہم دیکھتے ہیں میرے پاس بی میں جسٹ 1 رو ہے اور کولم میرے پاس دو ہے تو اس کا آرڈر کیا ہوگا بی کا آرڈر ہوگا 1 into 2 1 row and 2 کولم c کا آرڈر ہمارے پاس ہوگا 1,2,3 1,2,3 روز ہیں ہمارے پاس اور کولم ہمارے پاس 1 ہے تو 3 into 1 ہمارا اس کا آرڈر ہوگا اب d میں ہمارے پاس صرف ایک ویلیو ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا رو بھی ایک ہے اور ہماری کولم بھی ایک ہے تو اس کا آرڈر ہمارے پاس ہوگا 1 into 1 سیم ای میں بھی اب ہم چیک کرتے ہیں اب ای بھی ہمارے پاس 1,2,3 3 rows ہیں اور کولم کتنے 1,2 اور یہ 3 ٹھیک ہے 1,2,3 ہمارے پاس 3 ہے تو ہمارے اس کا آرڈر کیا ہوگا 3 into 3 اگر آپ نے کوئی اور سوال پوچھنا ہے تو کرنلی آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں Thank you